ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم تو ریالیٹی سٹوریز اسے کو نہ تو بھوک لگتی ہے اور نہ ہی اس لڑکی کو درد محسوس ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو کھانا کھانا پڑتا ہے لیکن اس کو بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کو درد فیل ہوتا ہے یہاں تک کہ یہ چھے چھے دن تک بغیر سوئے بھی آرام سے رہ لیتی ہے یہ دنیا کی وہ واحد انسان ہے جسے یہ تینوں سمٹمز ایک ساتھ ہوئے ہوئے ہیں اولیویا جس کنڈیشن سے گزر رہی ہے اس کو ڈاکٹرز نے کروموسوم سکس ڈیلیشن کا نام دیا ہے ایسی کنڈیشن دنیا میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی ڈاکٹرز اس کو بائونک گرل بھی کہتے ہیں ایک ایسی لڑکی جو لوہے کی بنی ہوئی ہے دوستو دوہزار سولہ میں جب اولیویا سات سال کی تھی تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ کہیں پیدل چل رہی تھی کہ اس سے ایک گاڑی نے ٹکر مار دی یہ گاڑی اولیویا کو ایک سو فیٹ دور تک گھسیٹی ہوئی لے گئی یہ حادثہ بہت خطرناک تھا اور ایک سات سالہ بچی کا اس میں زخمی ہونا پکا تھا لیکن اولیویا بڑے ہی آرام سے اٹھی اور اپنی ماں کے پاس چلتی ہوئی واپس آگئی اس کے شلڈر پر ٹائر کا نشان تک بن گیا تھا لیکن اولیویا کو درد کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا اس کے بعد جب بھی اس کو کوئی چوٹ لگ جاتی تو اس کو درد کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا اور پھر اس کے پیرنٹس کو یہ بھی احساس ہوا کہ اولیویا کو بھوک بھی نہیں لگتی اس کو زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا ضرور پڑتا ہے لیکن اس کو بھوک کا احساس ہوتا ہی نہیں ہے اس کے علاوہ یہ کئی کئی دن بغیر سوئے بھی گزار دیتی ہے دراصل اولیویا کے اندر کروموسوم 6 نامی ڈینے موجود ہی نہیں ہے یہ ہمارے سیلز کے اندر ڈینے کا 6% تک حصہ ہوتا ہے بہرحال جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی ساری کنڈیشنز ایک ساتھ ہونا بہت ریئر ہے اور ڈاکٹرز نے ایسا کیس پہلے کبھی نہیں دیکھا اولیویا آج بھی انگلینڈ کے شہر ہڈرس فیلڈ میں رہتی ہے اس کے گھر والے اس کا بہت خیال رکھتے ہیں اس کو وقت پر کھانا دے دیا جاتا ہے کیونکہ یہ خود کبھی کھانا مانگتے ہی نہیں ہے اس کی باڈی کو چوٹ تو نہیں لگی ہوئی درد کا احساس نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولیویا کی باڈی پر اس کا امپیکٹ نہیں پڑے گا کسی بھی چوٹ سے اس کی باڈی کو نقصان تو پہنچے گا لیکن بس اس کو درد محسوس نہیں ہوگا دوستو اولیویا کو رات کو سلانے کے لیے سلیپنگ پلز دی جاتی ہیں کیونکہ اس کو نین بھی نہیں آتی اس کی زندگی مختلف ضرور ہے لیکن اولیویا کی کہانی آج دنیا بھر میں مشہور ہوئی بھی ہے دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیک کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسٹرکشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ